اسلام علیکم دس is ڈاکٹر ورسیم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انگزائیٹی آج کی ویڈیو میں کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا سکوں کہ یہ انگزائیٹی ہے کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں پچھلے سے ایک سال میں رابطہ کیا میسیجز آئے کالز آئیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے یہ انگزائیٹی جو ہے یہ بڑھ ہی ہے اور ان کی وجوہات کی طرف تو ہم بعد میں بات کریں گے ٹریٹمنٹ کی طرف لیکن پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہے کیا سوچنا اچھی چیز ہے ذہن اللہ نے ہمیں دیا ہے تفکر کرو تطبر کرو سوچو لیکن ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار سوچتے رہنا اور خاص طور پر منفی چیزوں کے بارے میں بار بار سوچتے رہنا مستقبل سے ڈرتے رہنا ماضی کے پچتاؤں کے بارے میں سوچتے رہنا لوگوں کو معاف نہ کرنا تو اس وجہ سے یہ انگزائیٹی کی بیماری سامنے آ سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مستقبل کے اندیشوں میں پڑا رہتا ہے ماضی کے پچتاؤں میں پڑا رہتا ہے حال کو بدحال کر دیتا ہے خیال اس کے سارے کے سارے ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کچھ اسے سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی میں کیا کروں اور مایوس ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان بار بار سوچ کے تو ویسے تو یہ خیالات کے ساتھ جڑی بھی بیماری ہے لیکن انگزائیٹی جب بڑھتی ہے انسان برا سوچ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میرے اندر کچھ مسئلہ ہے میرے اندر کوئی بیماری ہے تو پھر زیادہ سوچتے سوچتے یہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے جیسے کہ ہارٹریٹ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی گھبرہت تاری ہو جائے گی سانس پھولنے لگ جائے گا اسی طرح سے نیند کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند نہیں آئے گی اسی طرح سے ہار اٹیک کا سوچ کے کہیں مجھے ہار اٹیک تو نہیں ہو رہا تو وہ دل کا درد جو ہے نا بائے سائٹ پہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے جلدی تھکاوٹ ہوگی اور انسان کی جو کالٹی آف لائف ہے وہ بلکل ہل کے رہ جاتی ہے باہر لوگوں سے ملنا مسئلہ بن جاتا ہے اگر کہیں کسی جگہ پہ رش ہو تو فوراں وہی سمٹمز جو ہے نا وہی علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی گھبرات سٹارٹ جاتی تو پھر انسان جو ہے وہ زیادہ لوگوں سے گھلنا ملنا ہی چھوڑ دیتا ہے تو آپ کو اگر ان میں سے کوئی بھی علامات ہیں یا کہیں آپ ہسپتالوں تک جا پہنچے ہیں ہسپتال میں آپ نے اپنے سارے ٹیسٹ کرائے اور وہ سارے ٹیسٹ نورمل آئے ہیں اور آپ پریشان ہیں آپ کو راستہ نہیں مل رہا کہ ہم کیا کریں تو یہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے ہی ہے کہ یہ جو انگزائیٹی ہے اس کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے ٹریٹمنٹ سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آج کا انسان غلطیاں کر رہا ہے کہ یہ انگزائیٹی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ابھی ہمیں سٹریس کو بھی منیج کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ جس کو میں ایسے ایکسپلین کروں گا کہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے اور خیال چونکہ کرپٹ ہو جاتا ہے خیال آپ کے بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہر نیکیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہو مطلب ورسٹ کیس سینیریو نہیں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی بات آئے گی تو آپ اس کا خطرناک انڈی نکالو گے تو جس کی وجہ سے آپ کے خیال خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے حالات بھی بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں ایک بڑی وجہ قرآن پاک کو ترجمے سے نہ پڑنا ہے قرآن پاک کو اگر ہم ترجمے سے پڑھیں تو یہ شفا ہے اور کیسے شفا ہے اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو ہمیں بہت ساری نشانیاں ملیں گی بہت سارے اشارے ملیں گے جیسے کہ آج کا انسان let's say کسی کے پیرنٹس کی وفات ہو گئی یا کسی کو مالی نقصان ہو گیا یا کوئی بھی ایسا ضرر پہنچا انسان کو جس کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور anxiety کا مریض بن گیا تو اگر ہم قرآن ترجمے سے پڑھیں تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو آزماؤں گا بھوک سے خوف سے یعنی کہ انسان کو ان ساری چیزوں سے آزمایا جائے گا لیکن جو میرے بند ہیں جو اللہ والے ہیں وہ یہی بولیں گے کہ ہمارا ان چیزوں سے کیا لے نہ دینا ہم تو بس اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں یعنی کہ آخرت پہ ایمان ایک ایسی عبدی زندگی پہ ایمان جو کہ آنے والی ہیں اور جس میں یہ دنیاوی جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ نہیں ہوں گی لیکن ان کیلئے نہیں ہوں گی جو ان دنیاوی پرابلم پہ سبر کریں گے اور سبر کرتے کرتے اس سبر کو شکر میں بھی کنورٹ جو ہے اس کو کریں گے تو آج کا انسان اللہ سے ناشکری کرتا ہے گلہ کرتا ہے جیسی اس کی اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ جتنے اللہ نے احسان کیے ہیں جتنی جو نعمتیں اللہ نے دیمی ہیں ان کو بھول کے اس ایک پریشانی کا گلہ سٹارٹ کر دیتا ہے مخلوق کا گلہ خالق سے کرتا ہے خالق کا گلہ مخلوق سے کرتا ہے اور یہ عادت اتنی پکی ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس دماری سے نکل نہیں پاتا تو ایک تو ہم نے جو ہے اس کو ترجمہ سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ اس ٹیمپری دنیا میں اس فانی دنیا میں ساٹھ ستر سال کی جو زندگی ہے اس میں پریشانیاں آئیں گی لیکن جو میرے بندے ہیں وہ مجھے یاد رکھیں گے اور مجھے بھولیں گے نہیں روحوں سے ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ پوچھا گیا تھا کہ کیا اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے کیا ہم اللہ کے ہونے کا پیمان لاتے ہیں تو تمام روحوں نے وعدہ لیا تھا تو اسی لیے آج کا انسان جب اللہ کی کتاب سے دور ہوگا اللہ سے دور ہوگا تو اس کی روح بیمار ہوگی اور روح کو جو ہے طلب ہوتی ہے اللہ کی کلام کی اور ان باتوں کی جو اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ذریعے پروپر ایک ہمارے پاس پریکٹیکل ایکزیمپل ہے اسی طرح سے اگر ہم کائنات کا مطالعہ کریں مشاہدہ کریں ہم دیکھیں کہ پوری آسمان پہ آپ کو کوئی کریک نظر نہیں آئے گا اللہ کی جو بنائی بھی چیزیں وہ صرف کریشن نہیں ہے اس میں پرفیکشن ہے اور اسی طرح سے اگر باقی ساری کائنات میں اللہ نے پرفیکشن کے ذریعے اس کو بنایا ہے تو انسانوں میں بھی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفیکشن کی اس سطح پہ یعنی کہ جو انسانوں میں جو سب سے پرفیکٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان کی لائف میں اگر ہم جھانکے تو ہمیں پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی سے غریبی سے پریشانیوں سے مشکلات سے گزارا گیا اور یہ ایکزیمپل ہمارے پاس اسی لیے ہے کہ جن کیلئے پوری کائنات بنائیں اگر ان کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں مشکلات سے گزارا تو وہ ہم سب کیلئے ایک لیسن ہے میں نے لاسٹ بے ایک ویڈیو میں ایک ایک ایکزیمپل دی کہ جن کیلئے پوری کائنات بنائیں ان کو والدین نہیں دیے آپ کو دے دیے لیکن اب آپ انہی والدین کا گلہ کرتے ہو کہ میرے پیرنٹس ایسے ہیں میرے پیرنٹس ویسے ہیں کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے سو فیصد جو ہے ایسا نہیں رکھ سکتا کہ اس کی ہر چیز اس سے ملے گی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ سارے بچے جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو پیرنٹس کے بارے میں الٹا پھلٹا بولتے ہیں انسان ہے وہ غلطی کرتا ہے ان سب کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ اپنے والدین کی آپ باقی احسان تو چھوڑیں اس احسان کا شکریہ آپ کیسے ادا کریں گے یا حق کیسے ادا کریں گے کہ انہوں نے جو ایک کلمہ آپ کو دے دیا ہے اس کے لیے انسان بڑی دور لگاتا ہے تو آپ کو تو پیدائشی عقیدہ دے دیا اللہ کی محبت دے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دی تو باقی تو یہ ڈیفرنسز رہتے ہیں لیکن ہم جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان سے ہم کبھی بھی کتہ تالکی نہیں کر سکتے تو آپ نے اپنی لائف میں یہی چیزیں دیکھنی ہے کہ کہیں آپ نے رشتے تو اپنے ان قریبی رشتوں کو تو نہیں توڑ دیا کہیں ان کو تو خفا نہیں کر دیا کسی انسان نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور آپ اس کو معافی نہیں کر رہے ہیں اس کا چہرہ سامنے آتا ہے تو آپ کا دن خراب ہو جاتا ہے آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے تو معاف کریں کیونکہ اللہ سے بھی ہم نے جا کے معافی ہی مانگنی ہے حضرت واصف علی واصف فحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ جو تو نے کیا اس پہ الحمدللہ اور جو ہم نے کیا اس پہ استغفر اللہ یعنی کہ جو انسان کرتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو ایڈنٹفائی کر کے اس پہ معافی مانگے گا تو سب کو معاف کریں اور اس کے علاوہ میں ایک دفعہ پھر یہی بولوں گا کہ ہم نے صرف پریکٹس کرنی ہے تھوڑی سی چیزوں کو سوچنا ہے اچھی چیزوں کو سوچتا ہے جیسے کہ یہ چھوٹی سی لائف ہے یہ خیر سے گزر جانی ہے پریشانیاں بھی ٹیمپرری ہیں وقتی ہیں خوشیاں بھی وقتی ہیں جتنی بڑی خوشی ہوتی ہیں اتنہ ہی بڑا وہ غم دیکھے جاتی ہے حضرت واصف فحمت اللہ علیہ جو ہے کہتے ہیں کہ جتنی بیٹی پیاری ہوگی نہ اس کی رخصتی پہ اتنا ہی دکھ ہوگا تو یہ نہیں کہ جتنی بڑی خوشی تھی وہ اتنا ہی بڑا غم بن جاتی ہے اور یہ چیزیں تو لائف کے ساتھ چلتی رہتی ہیں سمجھدار انسان ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا اور لیٹ گو کرتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا وہ آنے والی ہے اور جنت اللہ تعالیٰ کی قربت کا نام ہے اور دوزخ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نام ہے تو اس خالق نے جو اتنے جلوے دکھائے ہیں اتنا انام کیا ہے ہمارے اوپر وہ دنیا کو دیکھ کے ہم اصلی دنیا بھول جاتے ہیں آخرت بھول جاتے ہیں تو اگر یہ دنیا اتنی آنکھوں کو اچھی نظر آتی ہے جو کہ محض دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو سوچے کہ وہاں پہ کیا کیا احتمام ہوا ہوگا اور اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے جدا ہو گئے ہیں یا کوئی آپ کا قریبی رشتدار یا کوئی دور چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلالیا ہے تو جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے اور ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے اور اس دنیا میں زیادہ ٹھہرنے کی خواہش بھی انسان کو بہت پریشان کرتی ہے کہ فیصلہ کرنے کے محبوب اس پار ہے یا محبوب اس پار ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں اللہ وہ سب اس پار ہیں تو ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے جس میں دو کالٹیز ہوں ایک جو اخلاق میں اچھا ہو اور دوسرا جو کسرت سے موت کا انتظار کرتا ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائف کو ختم کر دینا ہے زندگی کا شکر ادا کرنا ہے اور موت کا انتظار کرنا ہے تو یہ ساری جو میسج تھا آپ سب کیلئے تھا کہ اگر آپ کو انگزائیٹی ہے تو یہ ساری باتیں ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی اب آ جاتے ہیں جو جسم کو سیٹ کرنا ہے کیونکہ روح کی بات تو ہم نے کر لی اب جسم کو فٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو آج کا انسان جو ہے نا وہ بڑا آرام پسند ہو گیا مشکت جو ہے وہ کرتا نہیں ہے ڈائیٹ اس کو خیال نہیں ہے ڈائیٹ اس کی غلط ہے تو آج کے انسان نے اپنی لائف میں ایکسرسائز کو لے کے آنا ہے میں آج کل ویڈیوز بنا رہا ہوں سائیکلنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ سائیکل خرید لیں سائیکلنگ سے بھی آپ کی انگزائیٹی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی یعنی کہ کوئی بھی فیزیکل ایکٹیویٹی اس کے علاوہ آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ ہے اپنی ڈائیٹ کو سیٹ کرنا ہے ڈائیٹ میں آپ نے جتنے بھی یہ جو پرادکٹس ہیں ملاوٹ زدہ جو پروسسٹ فوڈ ہیں ان کو اپنی ڈائیٹ سے ہٹانا ہے قدرتی فوڈ کی طرف واپس آنا ہے وائٹمن ڈی ملٹی وائٹمن فش آئل یہ ساری چیزیں آپ کے لئے ہیلپ فول ہیں وائٹمن بی ٹول بھی آپ کی بڑی مدد کرے گا یہ بیسک وائٹمنز آپ لیا کریں مگنیشیم بڑا ہیلپ فول ہے اشوہ گندہ جو ہے وہ بڑا ہیلپ فول ہے یہ سارے ٹوٹکے ہیں جو آپ کے ہیلپ کریں گے اس وقت جب آپ اپنی ڈائیٹ کو ایکٹف کر دیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی ڈائیٹ کو بھی سیٹ کر دیں گے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کوئی نئی زبان سیکھیں کوئی نیا کام سیکھیں کوئی بھی ایسی پوزیٹیو ایکٹیوٹی میں آپ جو ہے اپنے آپ کو بیزی کر دیں اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں اور اللہ والوں کی محفل کیوں سے ہوتی ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ جہاں بیٹھنے سے آپ کو زیادہ اللہ یاد آئے تو وہ اللہ والوں کی محفل ہے اور آج کا انسان ترقی کرتے کرتے بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ گئے ہیں پیچھے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے تو دوبارہ سے ہم نے اپنی لائف کو سیٹ کرنا ہے اور ایک بات جو میں بار بار کرتا ہوں کہ خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں خطا کا ذمہ دار وہ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں آسانیہ لے کے آئے اور انشاءاللہ جب آپ ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی انزائیٹی کو ٹھیک کر لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے بہت سارے لوگوں کو بھی گائٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ان کو روکنا بہت ضروری ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا ہمیں اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ